نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسہ مالک اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں بھگوڑے ویجے مالیا کو لندن میں گرفتار کیا گیا ہے ویجے مالیا کو لندن میں سکوٹلنڈ یارڈ نے گرفتار کیا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت کی سکوٹلنڈ یارڈ نے ویجے مالیا کو گرفتار کیا ہے تو یہ بڑی جانکاری اس وقت ہمیں مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کئی بار یہ لندن سے ان کے پرتیرپن کی بھی کوششوں کی خبر بیچ میں آئی تھی اور اب جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق بھگوڑے ویجے مالیا کو لندن میں گرفتار کیا گیا ہے یہ سکوٹلنڈ یارڈ کی طرف سے یہ گرفتاری کی گئی ہے جو کی جانکاری ہمیں مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ لندن کی کوٹ میں پیش کیا جائے گا ویجے مالیا کو یہ بھی جانکاری مل رہی ہے تو ابھی شروعاتی طور پر بہت زیادہ ڈیٹیلز ابھی اس خبر کو لے کر زیادہ نہیں مل رہے ہیں لیکن اس وقت یہ بہت بڑی خبر کہ لندن میں ویجے مالیا کو گرفتار کر لیا گیا ہے نمیتا سرکار اس وقت اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں نمیتا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس ویجے مالیا کو گرفتار کر لیا ہے سکوٹلین یارڈ نے جی ہاں یہی آرہا ہے کہ ان کو ارےسٹ کر دیا گیا ہے اور ویجے مالیا کو ارےسٹ کر دیا جائے گا اب وہ ارےسٹ سے بیل بار پر چھوٹیں گے کیا ہوگا یہ تو کچھ باتا نہیں ہے ابھی اس کا کچھ باتیں نہیں بتا کی تیٹیلز کیا ہے جی نمیتا کیا کوٹ میں بھی آج ہی یہ پیشی ہوگی کس وقت ہوگی کچھ ڈیٹیلز کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے آدھکارک طور پر نمیتا کچھ ڈیٹیلز مل پا رہے ہیں کیونکہ جانکاری ایسے بھی مل رہی ہے کہ کوٹ میں بھی آج انہیں وہاں پر پیش کیے جانے کی خبر مل رہی ہے جی اس بات کو لے کر کوئی سکبگاہت تھی وہاں پر نمیتا کی ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور ظاہر طور پر اگر اس کو لے کر سکبگاہت ہوگی تو وجہ مالیا کیسے انہیں گرفتار کر لیا گیا کوششیں ان کی اور سے لگاتار بچنے کی ہوتی رہی ہیں یہاں پہ کوئی ایسا مطلب میرے جتنے سوپل سے بات ہوئی وہ یہ کلیر تھا کہ ایکسیڈیشن کو کیس جائے گا کورٹ میں جیسا کہ یہاں پہ اکثر ہوتا ہے جس نے بھی انڈیانز رہے ہیں جو بھی کیسز رہی ہیں انڈیانز کے پر ایکسیڈیشن کے رہے ہیں وہ ریگلر بائیسٹریز کوٹ سے شروع ہوتا ہے ایکسیڈیشن کا ہیہ رہی ہیں یہ اب اریسٹ کیوں کیا گیا ہے اور جس کوئی اور بات ہوگی کہ سرکار کیا گیا ہے جی نمیتہ کیونکہ کوشش لگاتار بھارت سرکار کی اور سے ہوتی رہی ہیں ایکسیڈیشن کی اور یہ کچھ چٹھی بھی ملی تھی وہاں سے کہ اس کو لے کر جو پروسیڈنگز ہیں ان کو لے کر آگے بڑھا جائے گا تو سیدھے سیدھے ہم ان کو جھوڑ کر دیکھ سکتے ہیں کیا کہ بھارت سرکار کی اور سے جو اپیل کی گئی تھی اسی کا یہ اثر ہے کہ وہاں پر گرفتاری کی گئی ہے وہ تو ضرور ہے کیونکہ ایکسیڈیشن کے لیے تو اریسٹ ہونا ضروری نہیں ہے اسی کے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں اریسٹ کیوں کر دیا گیا ہے تو اوپیسلی کچھ اور نیترز ہوں گے کیونکہ میرے سواسل سے کچھ ہفتوں پہلے میری بات ہوئی تھی تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ انڈیان سواسل کے ساتھ کرنا چکھا رہا تھا جی نمیتہ آپ جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور اس بیچ ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا راکیش تریویدی بھی جڑ گئے ہیں راکیش لگاتار یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں بھارت سرکار کی اور سے کی وجہ مالیا کا ایکسٹریڈیشن ہو جائے آپ جو جانکاری مل رہی ہے کہ لندن میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے ایک تو یہ صاف یہاں پر کر دیں کہ کون کون سے معاملے ان کے خلاف بنتے ہیں اور کچھ جانکاری آپ کے پاس اس گرفتاری سے سممندھت اس نے لندن میں گرفتار کیا ہے اور آج ہی ان کی عدالت میں بھی وہاں پیشی کی جائے گی ویسٹ منسٹر میں وہاں پر ان کی پیشی بھی جائے گی اور اس کے بعد میں ان کی ریمانٹ لی جانے کی کوشش کی جائے گی حالانکہ یہ پوری ڈیٹیل ہے وہ خود سکوٹلینڈ یاد جو پولیس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے بہت جلدی جاری کیا جائے گا جس کے بعد یہ صاف ہو جائے گا کہ آخر اس کے آگے کی گھڑنیتی کیا ہوگی جو سوٹروں سے جانکاری مل گئی اس سے مطابق الگ الگ بینکوں کے لون کے معاملے میں جو ڈیفولٹر رہے ہیں اور جو کروڑوں کے روپے کے معاملے میں یہاں سے بھوڑے گوشش کیے گئے تھے ویجائے مالیا انہیں حالی میں پچھلے دنوں جو ہے مومبائی کی ایک عدالت میں ان کے خلاف نون بیلیبل وارنٹ بھی ایشو کیا تھا اس کے بعد جو یہاں کی تمام جو جانس ریدنسیاں ہیں انہوں نے ایک لیٹر آف ریگو گیٹری جو ہے وہ بھی بھیجا تھا یوکے گورنمنٹ کو جس کے ذریعے جو ہے ایکسٹرڈیشن کا جو معاملہ ہے وہ کیسے آگے بڑھائے جا سکے تو کہیں نہ کہیں جو جانکار ہیں وہ اس نظری سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس گرافتاری کے بعد جیسے ہی سکوٹلینڈ ڈیارڈ پولیس کی ریمان میں ویجائے مالیا آئیں گے اس کے بعد بھارت کے طرف سے ایک اور قدم آگے بڑھائے جائے گا تاکہ کسی طریقے سے جو پرتیارپن ہے وہ کھیا جا سکے آگے بڑھائے جا سکے اور ویجائے مالیا کو دوبارہ بھارت لائے جا سکے اور ان کے خلاف جو الگ الگ موقت میں وہ چلایا جا سکے ایک طرف آپ کو میں اپ ڈیٹ یہ دینا چاہوں گا کہ ایک طرف گوہ کا جو ان کا بنگلہ ہے اس کا آلویڈی سچن جوشی جو ایک ویاباری ہیں انہوں نے اس کا بجشن لے لیا ہے اگر 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 ان کی جو پروپرٹیز ہے وہ آکشن کے لیے شروع ہو چکی ہے تو کھل ملاگر کے چاروں طرف سے جو ہے وہ شکنجا ویجائے مالیا پر کستا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں جو جانکہ رہے ہیں مانتے ہیں کہ یہ بھارت سرکار کی جو رنیتی ہے اسی کے تہہے جو ہے یہ گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد انہیں بھارت لانے میں بھی کامیابی ضرور نمیلے ممانتا جی راکیش یہ جو ایک سرڈیشن کی جو پروسیڈنگز ہیں یہ کہاں تک پہنچی ہے کیونکہ یوکے سیکریٹری آف سٹیٹ نے اس کو سرٹیفائی کر دیا تھا جو کی اپیل کی گئی تھی بھارت سرکار کی طرف سے تو سیدھا سیدھا ہم کہیں کہ جوڑ کر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کی جو بھارت سرکار کی اور سے اپیل کی گئی اور اسی پر اب یہ کارروائی شروع ہو گئی ہے گرفتاری ہے اس کے بعد کورٹ میں پیشی ہے اور پھر بھارت سرکار اس کو لے کر اور آگے بڑھے گی نشتر طور پر یہاں پر جو جانٹ ایڈینسیز کے سوٹوں سے جو ہماری باتشید ہوگی میں مانتا ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ایک رنڈیٹی کے طرح چل رہا ہے ایک پروپر جو سٹیپ بائی سٹیپ گورنمنٹ لے گئی ہے اسی کا یہ نتیجہ جو ہے دیکھنے مل رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کے بعد جو لیٹر آف ریگو ریٹری اس کے پیشی کے دوران جو باتیں وہ عدالت کے سامنے رکھے گی اس سے اور اس کے بعد میں جو وہ میڈیا سے مخاطب ہوں گے اس سے یہ جو پکچر رہی ہے اور زیادہ صاف ہو جائے گی اور اس کے آگے آگے کیا رنڈیٹی ہوگی یوکے گورنمنٹ کی طرف سے اور اس کے بعد بھارت سرکار کی طرف سے آگے کیا سٹیپ لیا جائے گا یہ بھی صاف ہو جائے گا جی آپ رہیے ہمارے ساتھ راکیش اور نونیتا بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نونیتا یہ بھارت سرکار کی اور سے اپیل کی گئی تھی اور اسی دشاہ میں لگ رہا ہے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو یوکے گورنمنٹ کی جو اپروچ رہتی ہے ایکسٹریڈیشن کے اس پوری پروسیڈنگز کو لے کر وہ کافی مشکل مانی جاتی ہے تو میں چاہوں گی کہ کچھ اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ جو ایکسٹریڈیشن کا یہ جو پورا پروسس ہوتا ہے یہ کتنا مشکل ہوتا ہے بھارت سرکار کی اور سے اپیل ضرور کی گئی ہے وہاں گرفتاری بھی ہو گئی ہے لیکن آپ اس پر اور کیا روشنی ڈال پائیں گی میکن میں دو باتیں بتا دو ابھی میری سکارٹل انڈیاد سے بات ہوئی ہے انہوں نے بولا ہے we will need to confirm nor deny any such arrest but we will let you know in to a statement تو ابھی ان کا سانگ یہی ہے انہوں نے کچھ confirm nor deny کیا ہے اور جہاں تک ایکسٹریڈیشن کی باتیں ہیں ایسا ہے کہ دیکھئے یہاں پہ tough ہے اور جو میں نے کچھ cases follow کی ہیں اکبال ویسٹی کی نتین کی ہم لوگوں کے طرح سے انڈین گورنمنٹ کی طرح سے جو evidences آتے ہیں وہ جنرلی اتنے خور ہوتے ہیں کہ they fall by the road side یہاں پہ checking by evidence is very important تو نتین کے ٹین بھی یہی ہوا تھا اکبال ویسٹی کے ٹین اسی لیے مانا جاتا ہے کہ ایکسٹریڈیشن بہت دفکل ہے ہے پرسیدیشن بہت دفکل ہے پلاس یہاں پہ finally پونٹ سے پونٹ سے they can go to the European court of human rights جی نبنیتا آپ رہی ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے ایک اور سموادہ تھا اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جتیندر شرمان نیوز روم سے جتیندر یہ جو کینگ فشر ائیر لائنس تھی اس کو گراؤنڈ کیا گیا تھا دو ہزار بارہ میں اور یہ جو معاملہ ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے نو ہزار کروڑ کا دیفولٹ کا یہ معاملہ بنتا ہے وجہ مالیہ کے خلاف تھوڑا اور اور وستار سے تفصیل سے ہمارے درشکوں کو یہ جانکاری دیں کہ یہ جو پورا معاملہ تھا جو نون بیلیبل وارنٹ جاری کیا گیا تھا وہ کس معاملے میں کیا گیا تھا دیکھیں میمان ساں کی جو نو ہزار کروڑ روپے کے جو لون کا معاملہ تھا لون ڈیفالٹر کا یہ معاملہ تھا کہ جو بینکوں سے نو ہزار کروڑ روپے جو پیسے لیے گئے تھے کنگ فیشر ائیر لائن کو چلانے کے لیے لیکن اصل میں اس پیسے کا استعمال کنگ فیشر ائیر لائن کو ریوائب کرنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا بلکہ الگ الگ بزنسز کے اندر اس کو ڈیوٹ کر دیا گیا تھا اور جو لون ریپیمنٹ ہونا تھا وہ بھی نہیں کیا گیا تھا اور اس نے یہ دکھایا تھا کہ اس کے اندر کیونکہ کافی سارا لاؤس ہوا ہے اور اس ائیر لائن کو وہ چلا نہیں پا رہے ہیں تو اس لیے انہیں ڈیفالٹر گوشت کر دیا جائے نہ کہ ان کے خلاف کسی طرح کا معاملہ درج کیا جائے لیکن جب اس کے بعد بینکس نے کیس درج کروایا کیونکہ ایس بی آئی کی طرف سے یہ جو لون دیا گیا تھا نو جار کروڑ روپی کا کیونکہ ایکالوجیم ہوتا ہے الگ الگ بینکس کا جو یہ اتنی بڑی راشی ہوتی ہے اس کو وہ لون دیتے ہیں تو ایس بی آئی کی کمپلینٹ کے بعد سی بی آئی نے معاملہ درج کیا گیا تھا اور اس میں یہ پایا گیا تھا انکواری میں کہ جو لون اصل میں جس کام کے لیے لیا گیا تھا اس میں نہ لے کر کے اس کو الگ الگ جو کمپنیز ہے اس میں ڈسٹیبیوٹ کیا گیا اور یہ بھی پایا گیا تھا کہ اس لون کو جو پیسہ لیا گیا تھا اس کو ویدیشوں میں بھیجا گیا ہے اسی کے آدھار پر ایڈی نے بھی اپنی جان شروع کی تھی اور منی لانڈرنگ کا بھی معاملہ اس میں درج کیا گیا تھا اور اس جات میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ جو پیسے جو لیے گئے تھے وہ اصل میں اس کو کہیں اور استعمال کیا گیا ہے نہ کی جس کام کے لیے لیے گئے تھے اس میں ہوا ہے اور یہی وجہ تھی کہ نو ہزار کروڑ روپے کا جو گبن کا معاملہ تھا وہ ویجیہ مالیہ کے خلاف درج کیا گیا اور اسی کو لے کر کے ویجیہ مالیہ کی جو کافی ساری پروپرٹیز تھی اس کو جب بھی کیا گیا ہے جس کا ریسنٹلی ابھی آکشن بھی کیا گیا ہے جو کی گوہ کا مشہور ویلا تھا کینگ فیشر ویلا جس میں لگاتار یہ پارٹیا کیا گرتے تھے اس کو بھی ریسنٹلی انہوں نے آکشن کیا ہے اور اسی طرح سے جب لگاتار دباؤ وڑ رہا تھا تو پسلے سالیانے کی مارچ میں ویجیہ مالیہ دیش چھوڑ کر کے لنڈن میں فرار ہو گئے تھے اس کے بعد سے لگاتار اس طرح کی کوشش ہو رہی تھی کہ اس کو ایکسی ڈائٹ کیا جائے کسی بھی چینل کے جریئے اس کو واپس بھارت بلائی جائے لیکن لگاتار کوشش سے فیل ہو رہے تھے کیونکہ لنڈن کی طرف سے ہمیشہ یہ جواب آ رہا تھا کہ ویجیہ مالیہ بھلے ہی اس سمیں لنڈن ہو لیکن جو ٹیٹی ہے بھارت کی اور یوکے کی اس کے مطابق یوکے کے اندر اس کا اپرادی ہونا جروری ہے اگر وہ وہاں پر کسی طرح کا اپراد نہیں کرتا ہے تو اس کو ایکسی ڈائٹ نہیں کیا جائے گا یا پھر اس طرح کے سبور پیش کیا جائے جس سے کہ اس کو واپس بھارت کے حوالے کیا جا سکے تو اسی کو لے کر کے لگاتار جو بھارت کے ایجنسیاں ہیں سی بی آئی ہو یا ایڈی ہو لگاتار اس کیس کو پرشیو کر رہی تھی کافی سارے معاملوں میں چارشیٹ بھی داخل کی گئی ہے کوٹ کے اندر یہ ثبوت دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے بینک کے ساتھ دھوخہ دھڑی کی گئی تھی اور نو ہزار کوئی روپے جو لیے گئے تھے اس کو کس طریقے سے دیوٹ کیا گیا نو ہزار کروڑ کے کرزدار ہیں وجہ مالیا اور لگاتار یہ کوششیں کی جاری تھی کہ کس طرح سے انہیں بھارت میں یہاں پر لے کر آیا جائے